ظل انتظامیہ کے آداد شمار کے مطابق تاریخ کی بدترین سلاب سے چار سدہ کی اسی فیصد علاقہ میں عملہ کو نقصان پہنچا جس سے دس لکھ افراد بھی متاثر ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مویشی حلاق جبکہ بڑی تعداد میں مارکیٹو اور دکانی بھی سلاب کے نظر ہو گئے دو لاکھ پچاس ہزار اکڑ زمین پر کڑی فصلیں تباہ ہو گئی جن کا ظل لابر میں برا اثر براہ راست کاروبار پر پڑا یہی وجہ ہے کہ چار سدہ میں کاروباری مراکز اکثر سنسان پڑے رہتے ہیں اور مارکیٹو میں گاک نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے دکاندار حضرات ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر پریشان بیٹھے رہتے ہیں چار سدہ میں کاروبار کا زیادہ تر انحصار مقامی آبادی پر ہوتی ہے دکانداروں کے مطابق سلاب سے مقامی آبادی متاثر ہونی کی وجہ سے چار سدہ میں کاروبار ٹپ ہو کر رہ گیا ہے تاجروں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ سلاب سے متاثر ہو کر متاثرین کیمپوں اور خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ متاثرین زیادہ تر انحصار امدادی اشیاء پر رکھتے ہیں سلاب کے بعد متاثرین بازار سے کوئی بھی چیز خریدنے کے قابل نہیں رہے جس کا مارکیٹوں پر تقریباً دو سال تک اثر رہے گا متاثرین سلاب کی وجہ سے دوسری مقامات پر منتقل ہونی کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہیں دوسری جانب سلاب سے اکثر دکاندار اور تاجر بھی متاثر ہوئے ہیں چار سدہ کی تاریخی پرانا بازار کے تمام دکانوں کو سلاب سے نقصان پہنچا زلہ چار سدہ میں کاروبار کی بحالی اور معیشت کو ترقی دینے کیلئے ضروری ہے کہ حکومت متاثرہ دکانداروں اور تاجروں کو بلا سود قرض فراہم کرے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ